نمسکار نیوشوری فور دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں سعود محمد خالد جیہاں اندر آج دن بھر ہوتے رہے سبال اور باہر آج دن بھر ہوتا رہا بوال اور اوبال دراصل نیشنل ہیرالڈ معاملے میں کانگریس نیتا راہل گاندی سے ایڈی کی پوستاش لگتا تیسرے دن بھی ہوئی تو وہیں سڑکوں پر کانگریس کے تمام کار کرتاؤں اور نیتا کا ویروت پردرشن بھی دیکھنے کو ملا راہل گاندی سے ایڈی کی میراتھن پوستاش کو لے کر کے کانگریسیوں کا گستہ آج بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور رفتہ رفتہ کانگریسیوں کے تیور اگر بھی ہوتے رہے تو پولیسیا سختی بھی بڑھتی دکھائی دی نارے بازی، بھاگم بھاگ، بھککہ مکی، آگ کی لپٹے لگتار تیسرے دن ایڈی دفتر میں راہل گاندی کی پیشی سے کانگریسی آگ ببولہ ہوتے کانگریس مکھیالے سے ایڈی آفیس تک آگ کروش کی سنامی آگا نیشنل ہرارڈ کیس میں راہل گاندھی ایڈی کے سمن کا سمبان کرتے ہوئے تیسرے دن بھی ایڈی دفتر میں حاضر ہوئے لیکن کانگریسیوں نے اسے سرکار کا بدلہ بتا دیا کانگریس نے دعویٰ کیا کہ راہل جنتا کے مددے اٹھاتے ہیں حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں سرکار کے سینے پر سوالوں کا شول داکھتے ہیں اور یہ سرکار کو حضم نہیں ہو پا رہا کانگریسیوں نے آروپ لگایا کہ سرکار پولیس کا ذریعے لوگتندر کا گھلہ گھوٹ رہی سمویدھان سے حاصل ادھکاروں کو بھی روند رہی پولیس نیتاؤں کی پٹائی سے بھی باز نہیں آ رہی کانگریسیوں کو کابو کرنے کے لیے دلی پولیس نے کانگریس مکھیالے کے آس پاس بیریکیڈنگ کرتی لیکن محلہ کانگریسیوں نے دھرنا پردرشن کو لوگتندر ادھکار بتاتے ہوئے موٹسہ سبھال پولیس نے جب انہیں روپنے کی کوشش کی تو ہنگامہ ہو محلہ کانگریسیوں نے کانگریس مکھیالے کو پروکشیتر بنا دیا اے کیس بند ہو چکا تھا ری اوپن کیا ہے اور جب جب راؤل گھاندی جی نے بتایا کہ یہ سرکار وفل ہے ہر پوائنٹ پہ بتایا تب راؤل جی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سوال تو کر سکتے ہیں کانگریس مکھیالے پر تین دنوں سے جاری دھرنا پردرشن کے بیچ پہلی بار ایسا ہوا کہ دلی پولیس دفتر کے گیٹ کے بھیتر داخل ہو کانگریسیوں نے پولیس کو پارٹی مکھیالے میں پروکش کرنے سے روکا اور وہاں افرا تفری مجھ گیا حالی میں راجی سبا کا چناؤ جیتے کانگریس مہا سچے اور پارٹی کے مکھے پروکتار اردیت سرجے والا نے دلی پولیس پر آروپوں کی جھڑی لگا سرجے والا نے آروپ لگایا کہ دلی پولیس نہ صرف جبرن کانگریس کے دفتر میں داخل ہوئے بلکہ کانگریسیوں سے مہار پیٹ بھی کی حالانکہ دلی پولیس نے کانگریس کے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا بھارتی ہے راشتری ہے کانگریس کے کاریالے میں دروازے توڑ کر اندر گھسنا اور اندر گھس کر نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو پیٹنا یہ درشاتہ ہے کہ اب ہمارے دیش میں پرجا تنتر کی ہتیا ہو چکی ہے سمیدھان کو بلڈوزر کے نیچے رون دیا گیا ہے اور کیول اور کیول کشاشن اور اتیچار کا ہی شاشن بچا ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو جو 144 کی دہرہ وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اندر سے کافی لوگ آئے تھے جنہوں نے وہ بیریکیٹس وغیرہ پولیس جوانوں پہ پھینکے ہیں تو اس کے چلتے تھوڑا سا دکہ مکی ہو سکتی ہے دکہ مکی ہو سکتی ہے ہوئی ہو لیکن ایسی کوئی پولیس کی اندر جانے والی بات لاتھی جالانے والی بات بلکل گلت ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور پسلے تین دن سے آپ دیکھ رہے ہیں سارا نیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کہیں پہ بھی جو پولیس سے ہو کسی طرح کی فورس یوز نہیں کر رہی ہے کانگریسیوں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس نے ایڈی دفتر کو چھاپنی میں تبدیل کر رکھا تھا لیکن باوجود اس کے ویروت پر درشن تھم نہیں سکتا اگر کانگریسیوں نے ایڈی دفتر کے باہر ٹائر پھونک دیا لپٹوں کے ذریعے کانگریسیوں نے آکروش کا اظہار تو کر دیا لیکن پولیس نے کانگریسیوں کو حراسط میں بھیج دیا رہول ڈاندھی سے ایڈی کی پوچھتاچ کا ویروت کرنے سڑک پر اترے یو پی کانگریس اتھیاکش آجے کمار لیلو کو بھی پولیس نے کانگریس مکھیالے کے پاس حراسط میں لے دیا پولیس نے ان کے سمرتھکوں کو کھیچ کھیچ کر بس میں پوچ دیا پردرشن کاریوں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس نیتا عدیر رنجن چودری نے سرکار کو اپرادی کا دمگا دے یہ سوال بھی داگا کی کیا کانگریس کے نیتا اور کارے کرتا آتنکی ہیں ملی پولیس نے کانگریس مکھیالے سے ایڈی دفتر تک کانگریسیوں کو کابو میں رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں جوانوں کی پیناتی کا رکھے کتے تو وہی کانگریسی نیتاوں کے گھروں پر بھی پولیس کا پہرہ تھا کانگریس سانسد ڈیپیندر ہڈڈا کو جب گھر سے نکلنے نہیں دیا گیا تو وہ وہی دھرنے پر بیٹھ گئے کانگریسیوں نے سوال داگا کیا اگر پارٹی کے نیتا اپنے دفتر میں ہی پرویش نہیں کر سکتے تو پھر لوگتندر بچا کا کالیکٹر سے ایس پی سے چیپ سیکرٹی سے گورنر سے پہلی بار روکا جا رہا ہے اور یہ ایسیل ہیڈکوارٹ لاکھوں لوگوں کے آرستہ جوڑی ہوئی ہے اس کو آپ نے جو بلوک کیا ہے کہ یہاں کوئی گھوچ نہیں سکتا باہر نکل نہیں سکتا یہ اتیار میں کبھی نہیں ہوگا رہلے میں پولیس بینہ سوچنا کے بھوچ گئی اور ہمارے لوگوں پر لاتھی چارج کیا ہے اور اس کے ویروز میں ہم دھرنا میں بیٹھے ہیں اور یہ بہت نندنی ہیں دلی پولیس کے اندر سرکار کے دین ہیں اور جب تک کہ اندر سرکار کے اندر سرکار اس کے لئے معافی مانگنا چاہیے لگتار تین دن سے لوگ آ رہے ہیں آپ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں موڈشاہ کو یہ پسند نہیں ہے یا تو آپ ان کے ساتھ آ جائیے یا تو موہ میں ٹیپ لگا لیجئے آپ بھی روز نہیں کر سکو ایڈی دفتر میں راہل گاندھی کی پیشی کو لے کر کانگریس بی جے پی کی زبانی جنگ بھی جاری رہے کانگریس نے کیندر پر ایجنسیوں کے ذریعے راہل گاندھی کو پریشان کرنے کا الزام لگایا لیکن بی جے پی بولی ہنسا کی یاد میں بھرشتا چار پر پڑھتا ڈالا جا رہا ہے جہاں ماں بہن بیٹی بھائی پتا ہے دروازہ توڑے گی دلی پولیس اندر جائے گی اور پیٹے گی اور کہے گی آپ گھر میں پانچ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اس کا جباب اور حساب دونوں نوڈی سرکار اور دلی پولیس کو دینا پڑے گا ہمارے دھیریے کا انتہان مت لیں ہم گاندھی وادی ضرور ہیں ہم اے ہنسک ضرور ہیں پر اس کا حساب لیا جائے گا اس پرکار کی حرکتیں وگت تین دنوں سے دکھائی پڑھ رہی ہیں اور ہنسا کی آڑ لے کر بھرشتا چار کو چھپانے کا پریاس ہو رہا ہے تو کتنی لگھتا کتنا چھوٹا پن نیترطوں کا دکھائی پڑھ رہا ہے یا صاف دیکھ جاتا ہے کہ گاندھی کے دور سے سونیا گاندھی جی اور راہل گاندھی جی کے دور تک آتے آتے کانگریس کتنی چھوٹی اور کتنی بونی ہوتی چلی ہے پوچھتاچ کے دوران تیسرے دن بھی ایڈے دکاریوں نے راہل گاندھی کو لنج بریک دیا اور راہل نے اس بار بھی اس کا استعمال سرکار کو گھیرنے میں کیا راہل نے ٹویٹ کیا اور سرکار کی اگنیپت یوجنا کو سینہ کی گریما سے سمجھوتا بتا دیا راہل پرکاش اور سنجیق ترویدی کے ساتھ رمان کمار ڈلی نیوز 24 چلی جنی پوچھتا جاوری سنایے دن بھی اس کا استعمال سنجیدی کانگر سنجیدی کانگر یقیند